بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر فور در قویسٹ فور پولیٹیکل سیٹلمنٹ اور آج جو ٹوپک ہم پیڑیں گے وہ ہوگا جناس فورٹین پوائنٹس نائیٹین ٹوئنٹینائی قائد عظم کے چودہ نکات انیس سو انتیس نہرون ریپورٹ انیس سو اٹھائیس کے جواب میں قائد عظم محمد علی جنا نے اپنا مشہور چودہ نکات پیش کیا جس پہ مسلمانوں نے یہ بات کلیر کر دی کہ ہندوستان میں کوئی بھی آئین قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آئین میں ان چودہ نکات میں سے کوئی شامل نہ ہو جو نکات ہیں وہ مندرجہ زل ہیں نمبر ایک ہندوستان کا آئیندہ آئین وفاقی ہونا چاہیے یعنی فیڈرل ہونا چاہیے نمبر دو ہر صوبے کو برابر کی خودمختاریت دی جائے گی نمبر تین تمام آئینساز اور منتخب اداروں کے صوبوں میں اقلیتوں یعنی مائنورٹیز کی منصفانہ نمائندگی ہونی چاہیے نمبر چار مرکزی حکومت میں مسلمانوں کی تعداد ایک تہائی یعنی وان تھرڈ ہونا چاہیے اور اس سے کم نہیں ہونا چاہیے نمبر فائف ہر کمیونٹی ہر کمیونٹی کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے لئے ایک الگ الیکٹریٹس کو انتخاب کرے نمبر سکس ملک آئین میں جتنے بھی اقلیتیں ہیں یعنی مائنورٹیز ہیں ان کو نمائندگی ملے اور کسی بھی اکثریت کو اقلیتوں پر نہ زیادہ ترجیر دی جائے نہ کم ترجیر دی جائے نمبر سیون سبائی تبدیلیوں کی وجہ سے مسلم اکثریت صوبے میں ان میں سے کوئی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے نمبر ایٹ تمام مذاہب کو عبادت، تھالیم اور اسمبلی میں آزادی ملنی چاہیے نمبر نائن کسی بھی مذہبی گروہ کے بارے میں کوئی قانون پاس نہیں کیا جائے جب تک کہ لیجسلیچر میں اس کے تین چوتائی پیروکار اس کے حق میں ووٹ نہ دے نمبر ٹین کوئی بھی کیبینٹ چاہے صوبائی یا مرکزی ہو نہیں بنائی جائے گی جب تک اس کے ایک دہائے منیسٹر مسلمان نہ ہو نمبر الیون وہی اصلاحات جو دوسری صوبوں کے لیے بنائی جاتی ہے اصلاحات یعنی ریفارمز وہی ریفارمز بلوجستان اور نوی ایف میں بھی بنائی جائے گی نمبر ٹولف مسلمانوں کو حکومت میں باقائدہ نوکلیاں ملنی چاہیے نمبر تھرٹین آئین کو مسلمانوں کی تعلیم زبان مذہب اور ثقافت کی افاظت کرنی چاہیے نمبر فورٹین ہندوستان کے آئین میں کوئی بھی تبدیلی مرکزی حکومت نہیں کر سکتے جب تک کہ اس ریاست کے سارے وفاق اس سے متافق نہ ہو یعنی جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ ہے جب تک